مبارک آیا جیسے ہی ہم مسجد میں جوغ در جوغ آ رہے ہیں تو ہمیں اتحاد کا صلیخہ سکا جا رہا ہے ہم سب ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں جیسے ہی ازان ہوئی ہمارے والد نہیں بول رہے ہیں کہ ہمارے بھائی نہیں بول رہے ہیں کہ جاؤ مسجد کو جاؤ نماز کے لئے کوئی کوئی نہیں بول رہا تھا الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہر مسلمان مسجد کی طرف نظر آ رہا تھا یہ اتحاد ہم میں ہمیشہ ہونا چاہیے وقت ہمارے سے یہ اتحاد چھوٹنا نہیں چاہیے جب بھی ازان ہو جائے ہم مسجد میں جمع ہو جائیں ایک جگہ جمع ہونے سے ہم کو ایک دوسرے کی ہمدردی کا خیال آتا ہے ایک دوسرے کے دکھ درد کو ہم پوچھتے ہیں اور ان کے حالات معلوم کرتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سنبھالیں ایک دوسرے کی سنیں ایک دوسرے کی مدد کریں محترم بزرگو اور دوستو رمضان جا رہا ہے حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی حضور سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کی آخری رات آتی ہے تو زمین روتی ہے آسمان روتا ہے فرشتے روتے ہیں میری امت کی مسئبت کو یاد کر کے صحابہ اکرام نے عرض کیا آخا کون سی وہ ہماری مسئبت کو یاد کر کے زمین رو رہی ہے آسمان رو رہا ہے اور فرشتے رو رہے ہیں تو سرکار دعالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھو تم پر رمضان آ رہا تھا وہ رحمت والا مہینہ تھا تم سے جا رہا ہے وہ مغفرت والا ماہ مبارک آیا تھا وہ تم سے رخصت ہو رہا ہے قرآن والا مہینہ تم پر آیا تھا وہ تم سے رخصت ہو رہا ہے یہ مسئبت نہیں تو کیا ہے یہ جا رہا ہے تمہاری مسئبت پر زمین بھی رو رہی ہے اور آسمان بھی رو رہا ہے فرشتے بھی رو رہے ہیں تو محترم بزرگو اور دوستو کیا ہمیں بھی رو نہ آتا ہے ہم کو چاہیے کہ یہ رمضان جا رہا ہے جو جو طریقے سکا کر جا رہا ہے رمضان کے بعد پر ہم اس کو عمل کرتے رہیں اللہ کے نبی حضور علیہ السلام تو تسلیم نے ارشاد فرمایا رمضان کے آنے کی جو خوشی مسررت کا احساس کرتا ہے جو خوشی کا اظہار کرتا ہے اور رمضان جانے پر جو غمگین ہوتا ہے تو آخا نے فرمایا اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیتا ہے رمضان آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے ہم انتظار کر رہے تھے ہم خوشیوں کے ساتھ استقبال کر رہے تھے اب جا رہا ہے تو ہم غمگین ہو رہے ہیں آنے پر خوشی کا اظہار کریں اور جانے پر غمگین ہوں تو اللہ رب العزت ایسے مسلمان کے لئے جنت میں گھر بنا دیتا ہے عزیز ساتھیوں بس دو منٹ کا وقت میں نے لیا تھا الحمدللہ آپ کو آج خصوصی خطاب ہمارے ہردیل عزیز عظیم خائد محترم برستر اسد الدین عویسی صاحب قبلہ سے سننا ہے یہ خطاب کرتے ہیں یہ تو ہے ایک ایم پی لیکن الحمدللہ یہ عالی معنی خطاب فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورا تحقیق کے ساتھ بڑا عالی معنی خطاب کیوں نہ ہو ان کے دادا حضور یہ علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے دادا حضور حضرت عبدالواحد عویسی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ان کی خبر کو اللہ نور سے بڑھ دے وہ جامع نظامیہ کے فارغ التحصیل تھے علمی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے دیکھو ابھی رمضان شابان سے پہلے میں عمرے کو گیا تھا مختلف دنیا کے لوگ عمرہ میں جمع ہوتے ہیں کسی نے مجھ کو دیکھ کر پوچھا آپ کہاں کے ہے میں نے کہا میں حیدر آباد کا ہوں ارے وہی حیدر آباد کیا جو عویسی صاحب رہتے ہیں سبحان اللہ وہی حیدر آباد میں کہا میں ہندوستان کا ہوں تو ہندوستان میں کہاں رہتے ہو تو میں حیدر آبادی ہوں ارے وہی حیدر آباد کیا کیا تم عویسی صاحب کو عویسی صاحب کا حیدر آباد کیا بہترم بزرگو ساری دنیا کے لوگ عویسی صاحب کو پہچانتے ہیں یہ عویسی صاحب کی پہچان حیدر آباد ہے اور حیدر آباد پہچان ہے مجلس اتحاد المسلمین یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم اور ملزوم ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جاؤ ہم اگر اپنا تعریف کریں گے ہمارے وطن کا ہم ذکر کریں گے تو ضرور وہ پوچھنے والا کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں پوچھے گا وہ پوچھے گا کہ بھائی وہ عویسی صاحب کا شہر کیا یہ ہمارا حیدراباد عویسی خاندان کا حیدراباد یہ ہمارا حیدراباد اتحاد المسلمین کا حیدراباد یہ ہمارا حیدراباد اولیاء اللہ کا حیدراباد یہ ہمارا حیدراباد علماء کا حیدراباد یہ ہمارا حیدراباد یہ تو علیاء اللہ سے پہچانے جاتا ہے شیخ الاسلام سے پہچانا جاتا ہے اور اتحاد المسلمین اور حیدراباد لازم اور ملزوم ہے اس کو ہم کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی وقت چھوڑنا نہیں ہے مضبوط سے مضبوط بنا کے رکھو ہماری اپنی جماعت کی وجہ سے ہمارے ملک میں ہم یہاں پر بہت سکون و اتمنان سے ہیں اور مقامات پر لوگ پریشان ہیں لیکن الحمدللہ ہم یہاں پر بہت ہی سکون میں ہیں بہت ہی سکون میں ہے اس کی ایک ہی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مرکز بڑا مضبوط ہے اور اس کے خواہد بڑے عظیم ہے اللہ تبارک و تعالی محترم بیرستر صدددین صاحب کو صحت عطا فرمائے آفیت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی خدمت کے لئے اللہ ان کی عمر دراز فرمائے ان کی عمر دراز فرمائے ان کے بھائی محترم اقبر الدین عبیسی صاحب کو صحت و آفیت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کی عمر دراز فرمائے اور جملہ ہمارے مجلس کے جتے خائد انہ مولا ان سب کی حفاظت فرمائے یہ جہاں کہیں جاہے مولا فرشتوں کو مقرر کر دے کہ تو ان کی حفاظت فرمائے یا الہ العالمین آنے والے دلوں میں جس طرح ہم یہاں اتحاد سے بیٹے ہوئے ہیں ہم سارے شہر والوں کو متحد بنا دے اور اتحاد المسلمین سے ہمیں وابستہ فرما دے یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاہوں کو درگزر فرما ہماری عبادات کو خبول فرما یا اللہ جتے لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا ہے مولا ان سب کے مخاصد کو تو جانتا ہے سارے لوگوں کے مخاصد میں کامیابی عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرما آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد علیہ واصحابی اجمعین حمدللہ رب العالمین موسیقی 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 وَعَلَىٰ لَيْتَيُبِينَ تَحِرِينَ وَصَحَابِ الْاكْرَمِينَ اَجْمَائِينَ همَا بَاد اِنَّ اللَّهُمَ لَيْكَتِ وَسَلُّونَ عَلَىٰ النَّبِي یَا ایوَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَ اللہم صلح اللہ سننا مولانا محمدین وَاللہ سننا مولانا محمدین بارک و سلیم نگران جلسہ محترم نقیب ملت علاج بیرسٹر اسود دین نویسی صاحب صدر مجلی سکر پارلیمنٹ جناب جعفر حسین میراب صاحب رکنیس ملی حلق آزا میرے بڑے بھائی جناب ممتعد احمد خواہ صاحب صابقہ رکنیس ملی ڈاکٹر سید لطیف صاحب عرف ممی بھائی صابقہ کارٹ ویٹر ملی ستیاد المسلمین مجید حازا کے خطیب و امام صاحب حاضرین اکرام صدر محترم کو سننے آپ بیچینے میں صرف دو منٹ میں آپ سے عزا چاہتا ہوں یہ مقدس مہینہ ہم سے ودا ہو رہا ہے اور اس مقدس مہینے میں ہم کو عبادتوں کا جو درس ملا جو تعلیم ملی روزہ رکھے تلاوت قرآنی کیے نماز تراوی کی سمار کرے اور اپنے عقاد کو ایک مہینے کے لیے ایسے ماہر میں اپنے آپ کو ڈھال لیے کہ آپ کے چہرے پہ ایک مہینے کا نور ایسا نمائع ہو گیا جو گارہ مہینے آپ کے چہرے سے وہ نور غائب رہتا ہے میری یہ گزاریش ہے کہ اس نور کو بارہ مہینے کے لیے برطار رکھیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گھر میں اسلامی ماحول بنا دیجئے آپ کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے انعام دیا یہ رمضان اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بہت ساری خوبیاں رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو اتافی میں سب ایک ہی بات بتاؤں گا گھر کے ماحول کو آپ کو اترین بنائیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیک اولاد خیرے جاریہ ہوتی ہے والدین کے حق میں اگر یہ عبادتوں کا سلسلہ چاری رہا بچے قرآن پڑھتے رہے روزہ رکھتے رہے تلاوت کرتے رہے نماز پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں بچے کی ہر عبادت میں ان کے والدین کو بھی عجر سواب سے محروم نہیں رکھوں گا یہ بچوں کا مقام ہے اور بچوں کو خیر جاریہ کہا گیا اگر والدین بخید حیات ہے تو عجر و سواب ہے اگر والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ کا ارشاد ہے کہ ان کی خبروں کو میں کشادہ کروں گا اور جنت تو پھر دوست میں جگہ بناؤں گا یہ اولاد اچھی رہنے سے اولاد والدین کا سرمایہ ہے اگر والدین کی تربیت اچھی ہو دینی معلومات کا حاصل ہو دینی معلومات کر کے آپ اسلامی تعلیمات کے ذریعے اپنے زندگی کو ڈھال لیں کوئی مسئیبت کوئی آپ کا بال بھنگا نہیں کر سکتا یہ وہ راستہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صراطر مستقیم کا راستہ قرار دیا تو میری گزارش ہے کہ اپنے نوجوانوں سے درخواست ہے کہ نماز عبادت کی عادت دالیے اپنے مجیدوں کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھیں اور وہ لوگ جو اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ بھی لاپ پروائی کرتے ہیں خصوصاً دختران ملت دختران امت کے پہ توجہ کم دیتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کے گھر کی لڑکی آپ کے لیے کا اللہ کی نعمت ہے جس گھر میں لڑکی کا ولادت ہوتی ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا آپ اپنی بچیوں کو دینی تعلیمی دیور سے آراستہ کرون تو سبق سکھاؤ ان کے ماحول کو بناو بڑی عظمت والی لڑکی ہوتی ہے لڑکی اسے محبت کرو بچے تو بہرحال بیٹے تو بیٹے بڑی ہے گھر میں شان بیٹی سے مہک تلہتا ہے سارا جہان بیٹی سے ضروری نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے لڑکوں پہ لڑکیوں پہ اقصہ توجہ دیجئے یہ رمضان کا جو ماحول ہے سیارہ میں نے اس ماحول کو برطرار رکھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری عبادتوں قبول کرے آنے والے دنوں میں ہم کو کامیابی سے سر فراز کرے وہ آخر اب دعاوانالہم دل اللہ اب میں جناب ممتاز نادخان شفیق حضی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہ آیا بیٹی فرمائے سفیق حضی صاحب سفیق حضی صاحب جناب سفیق حضی صاحب سعیدہ سرکار دو آلم کیا ہوگا سرکار دو آلم کیا ہوگا جب ذلپو کا ذکر ہے خوراں میں رخصار کا آلم کیا ہوگا جب ذلپو کا ذکر ہے خوراں میں جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہن زمانہ کی جھولی رہ مہتاج کا جب یہ آلم ہے مختار کا آلم کیا ہوگا مہتاج کا جب یہ آلم ہے مختار کا آلم کیا ہوگا سبحان اللہ کہی اکبار رہ محبوب خدا کے جلو سے ایمان کی آنکھیں روشن ہے بے دیکھے ہی جب یہ آلم ہے رہ بے دیکھے ہی جب یہ آلم ہے دیدار کا آلم کیا ہوگا بے دیکھے ہی جب یہ آلم ہے دیدار کا آلم کیا ہوگا ہے نام میں ان کے اتنا سر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھیں بیمار کا آلم کیا ہوگا وہ حال اگر خود ہی پوچھیں رہ بیمار کا آلم کیا ہوگا حضرت خادش اپل رحمہ کی تیش ناد پاک سبات کریں تم سے معصوم ہے یوں رحمت باری ساری تم سے معصوم ہے یوں رحمت باری ساری سر پداتا ہو تم ہی خلق بھکاری ساری سر پداتا ہو تم ہی خلق بھکاری ساری آسرا کتنا بڑا ہے یہ غریبوں کے لیے آپ نے عمور غریبوں میں گزاری ساری آپ نے عمور غریبوں میں گزاری ساری فیض سرکار کو ہر آن ہے جاری ساری سوان لگئی فیض سرکار کو ہر آن ہے جاری ساری زندگی ان کے کرم پر ہے ہماری ساری زندگی زندگی ان کے آخر شیر ہو گئے وہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے وہ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی زندگی جتنوں نے سرکار پیواری ساری زندگی جتنوں نے سرکار پیواری ساری سرپ داتا ہو تمہی خلق بھی سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ سلام عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوبہ مسجد کے امام و خطیب حافظ محمد نور الدین ملدانی خادری صاحب ملی ستحاد المسلمین کے شریک موتمد وہ سابخہ رکن اسملی وہ سینئر منلی سی خائد محترم جناب احمد پاشا خادری صاحب سابخہ رکن اسملی وہ سینئر منلی سی خائد محترم جناب امتاز احمد خان صاحب رکن اسملی حلقِ حازہ محترم جناب جعفر حسین میراد صاحب سینئر منلی سی خائد و سابخہ رکنے بل دیا محترم جناب ڈاکٹر اللطیف الدین صاحب عرف ممی صاحب میرے تمام منلی سی رفقہ موزز حاضرین اکرام بزرگان ملت میں سب سے پہلے مسجد حازہ کے انتظامیہ کمیٹی اور صدر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں پر جلس یوم الخران کا انخواد عمل میں لائیا اور مجھے یہاں پر آ کر آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کچھ بولنے کا موقع انعیت فرمایا میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ بزرگانِ خوم اور ملت میرے غیور نوجوان ساتھیوں ابھی آپ اور ہم نے مسجد حازہ کے خطیب اور امام صاحب کی جمعے کے خدبے سے پہلے ان کے بیان کو سنا اور اور ایک مختصر سا بصیرت افروز فتاب ہم نے حضرت مولانا جامع نظامیہ کے عالم دین سے سنا نعمت اللہ خادری صاحب سے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ماہ مبارک رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس ماہ مبارک کے لئے ہم گیارہ مہینے انتظار کرتے ہیں وہ آیا بھی اور اتنی جلدی ہم تمام سے رخصت بھی ہو رہا ہے ہم آئندہ رمضان میں رہے یا نہ رہے مگر یہ ماہ رمضان آتا رہے گا اور اپنے برکات اور فیوزات سب پر نازل فرماتا رہے گا وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں ہم کو رات میں ٹھائر کر اللہ کی کلام کو سننے کی توفیق اتا فرمائی وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں ہمارا رس بڑھا دیا گیا وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں کہ روزہ دار کی مو کی بو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشک اور انبر کے خوشبوں سے زیادہ پسند ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے خلب پر ہمارے فکر پر ہماری سونچ پر ہماری عادت پر یہ ماہ مبارک جہاں پر اپنی رحمتوں کی بارش کو نازل کر رہا ہے کہ انفرادی طور پر ہم تمام پر اس کا کچھ اثر ہوا یا نہیں ہوا اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ دینے کے لیے ممبر کے اوپر اپنا خدیں مبارک رکھ کر آمین کہتے ہیں بعد میں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ جبریل امین میرے بازو کڑے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروالی وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس کا پہلا دہا رحمت کا دوسرا دہا مغفرت کا اور جو تیسرے دہے میں آپ اور ہم ہے جہنم سے نجات کا اب نہیں معلوم کہ ہم تمام پر رحمت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی نہیں معلوم ہم تمام کی مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی مگر اس ماہ مبارک کے چند دن باقی ہیں اگر ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر ہم جہنم کی آگ کو اپنے لئے بھڑکائے چکے ہیں اگر ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا خرب ہم کو نہیں حاصل ہوا ہے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو ابھی بھی اس ماہ مبارک کے چند دن باقی ہیں ہم اپنی پوری توجہ کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف کریں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے مغفرت کی بھیق مانگیں اللہ سبحانہ و تعالی سے گڑڑا کر توبہ کریں اللہ کی رحمت جوش میں ہے اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور یہ رمضان مبارک کا آخری دہا ہے جہنم سے نجات کا دہا ہے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک کے یہ جو چند دن باقی ہیں ہم اللہ سے اپنے رشتے کو اور مضبوط کریں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلامی کے رشتے کو اور مضبوط کریں ہم اللہ سے بھیق مانگیں اللہ سے کہ سامنے گرگڑا کر توبہ کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مغفرت فرما دے حضرت مران عمد اللہ صاحب نے اچھی بات کہی اپنے مختصر سے خطاب میں کہ اس ماہ مبارک میں ہم کو سبر کی ٹریننگ دی گئی اس ماہ مبارک میں ہم کو عیسار اور خربانی کا جذبہ سکایا گیا اس ماہ مبارک میں ہم کو اللہ سبحانہ و تعالی روزہ رہنے کی توفیق دے کر اللہ ہم کو یہ پیغام بھی دی رہا ہے کہ دیکھو تم سولہ گھنٹے پندرہ گھنٹے جو روزہ رہتے ہو دیکھو کس طریقے سے تم بھوک اور پیاس کو جب چھوڑ رہے ہو تو تمہارے دلوں میں اس بات کی ایک کیفیت پیدا ہونی چاہیے تمہاری سونچ اور فکر میں کہ ایسے کئی غریب ہیں جو بھوکے اٹھتے ہیں اور بھوکے سوتے ہیں جب تم بھوک کو محسوس کرو گے تو ان غریبوں کے تعلق سے بھی سونچو تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں خران کریم کو نازل کیا گیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ کے سامنے ہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عالم اسلام ملت اسلامیہ ایک نازک ترین دور سے گزر رہی ہے یقینا ہم نے دین اسلام کی تاریخ میں ہم نے کئی نازک وقت کو دیکھا اور بڑے سورازمہ حالات کو بھی ہم نے دیکھا ہم نے حیات اور موت کے کشم کشم میں ہمیشہ ہم نے اولاد آدم کو سائل حیات پر لاکر چھوڑا اور جو کتاب ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجز عظیم ہے اس کتاب کے قرآن کریم کے پہلے سورے سورے بخرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے جس کا مفسرین اکرام نے اس طرح ترجمہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو خوف سے آزمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بھوک سے آزمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ہماری لہلیاتی کھیتوں کی بربادی سے آزمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ہماری اولاد سے آزمائے گا اور جب ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہم ختم نبوت کے اخرار کرنے والے ہم نے حق کو مان لیا اور حق کو ماننے والے ہمیشہ آزمائشوں کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں حق کو ماننے والے ہمیشہ آزمائشوں کو اپنے گلے سے لگاتی ہیں کیونکہ اگر ہم صیرت النبی کا متعلق کریں گے اگر ہم علماء اکرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت کے واقعات کو سنیں گے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان حق کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتروں کی بارش کی گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابط اللہ میں سجدہ کر رہے آپ کی جس میں بارک پر صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی اجھڑی دالی گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابط اللہ میں نماز پڑھ رہے آپ سے دس درازی کی گئی جب صدیق اکبر بیچ میں آ گئے تو ان کو مو پر مارا گیا ان کو لہو لہان کر دیا گیا آزمائشوں کا سفر یہ بھی تھا دین اسلام میں حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر کھسیڈا جاتا آزمائشوں کا سفر یہ بھی تھا کہ حضرت امار بن یاسر کے پیٹ کے اوپر گرگرم پھتر رکھ دیے جاتے آزمائشیں یہ بھی ہوئیں ہم سے کہ حضرت امیر حمزہ سید الشہدہ کی شہادت آپ کو پیش کرنا پڑا اللہ کی راہ میں آزمائش یہ بھی رہی کہ صیرت النبی کا حرم متعلق کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کی ہجرت کرنا پڑا میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج کا وقت آج کے موجودہ حالات اور آج کے شیطانی طاقتیں ہمارے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہتی ہیں مگر قرآن پکار پکار کر آپ سے اور ہم سے کہہ رائے کہ اللہ قرآن میں فرما دیا کہ تم کو خوف سے آزمائے جائے گا اگر یہ شیطانی طاقتیں ہم کو خوف سے آزمانا چاہتی ہیں تو ہم ان کے خوف سے ڈرنے والے نہیں ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم زمین پر اللہ کے سپائی ہیں ہم زمین پر اللہ کے سپائی ہیں اور مسلمان سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا ہم زمین پر اللہ کے سپائی ہیں اور مسلمان سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا جو طاقتیں ہم کو خوف دلانا چاہتی ہیں ہم ان سے کہنا چاہتی ہیں کہ ہم اللہ کے سپائی ہیں ہم تمہارے خوف سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم تمہارے خوف سے اپنا راستہ بدلنے والے نہیں ہیں ہم اپنے حالات کو بدلنے والے نہیں ہیں بلکہ جو اللہ کا سپائی ہوتا ہے وہ حالات کو مور دیتا حالات اس کو نہیں مور دیتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں غازہ میں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ تیس ہزار لوگوں کی موت جس میں گیارہ ہزار سے زیادہ معصوم بچے بارہ ہزار سے زیادہ خواتین ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگ زخمی جس میں آج کی تاریخ میں پچیس تیس ہزار کے خریب ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں حامل آئیں جن کے پاس کوئی ڈاکٹر عدد اسپتال نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ غازہ کی سرزمین پر تین بڑے اسپتال تھے ان کو کھنڈیر میں ظالم اسرائلی نے تبدیل کر دیا الشفاہ ہسپٹل میں ظالم اسرائلی اپنی فوج کے ساتھ گھس کر سو خواتین کی اسمت ریزی کرتے ہیں اسپتالوں کو برباد کرتے ہیں بیس لاکھ کی آبادی غازہ کی بارہ لاکھ لوگ آج بھگر ہو چکے ہیں ان کے پاس گھر نہیں ہے سر پہ سایا نہیں ہے مگر سلام کرتا ہم ان غازہ کے ان غیور مجاہدین کو ان کی ماں اور بہنیں اپنی ماں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو کھویا اپنے باپ کو کھویا اپنے شہر کو کھویا میں نے اپنے خاندان کے پچیس لوگوں کو کھویا مگر وہ ہماری ماں پکار کر کہتی ہے حضبن اللہ عن اعمال وکیل حضبن اللہ عن اعمال وکیل گھر برباد ہو گیا ہے ایک باپ اپنے معصوم بیٹے کی لاش کو اٹھائے ہوئے پانچ سال کی اور پکار کر کہہ رہے اللہ میرے بیٹے کی شہادت کو خبول فرمالا کفن میں لپتی ہوئی لاش ایک ماں اٹھا کر اپنی بیٹی کی لے کے جا رہی ہے اور کہہ رہے کہ اللہ ہم تم سے تجھ سے نا امید نہیں ہے اللہ ہم تجھ سے نا امید نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ لوگ یہ طاقتیں ہم کو ڈرانا چاہتی ہیں مگر مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ضرور ان فلسطینیوں کو سرخرو کرے گا اللہ ان کو کامیاب کرے گا اللہ ان کو غلبہ دے گا انشاءاللہ جو دنیا آج بحری ہو چکی ہے جو دنیا آج بحری ہو چکی ہے ان کی تکالیف کو نہیں سن رہی ہے معصوم بچے بھوک سے مر رہے ہیں جو بچے زندہ ہیں فاخا کشی سے مر رہے ہیں دوائیں نہیں ہیں ان کے پاس مگر دنیا اندھی ہو چکی ہے دنیا بحری ہو چکی ہے یہ دنیا جو بڑا درز دیتی ہے مسلمانوں کو کہ اپنی بچیوں کو پڑھاؤ یہ دنیا جو بڑا پکار پکار کر کہتی ہے کہ تمہارا ہجاب تمہارا برخا تمہاری تلقی میں حائل ہو رہا ہے یہ دنیا جو بڑا مسلمانوں کو مساوات کا درز دیتی ہے ارے تمہارے کون سے مساوات ہیں کہ تیس ہزار لوگ مر گئے مگر تمہاری زبانوں پر اسرائیلیوں کو ظالم تم نہیں کہہ سکتے یہ کون سی تمہارے مساوات ہیں کون سا تمہارا ترقی آفتہ پن ہے کہ بچے بھوکے مر رہے ہیں گیارہ ہزار بچے مر گئے مگر تمہاری زبانوں پر ان بچوں کی تکالیف کا ذکر نہیں ہوتا مگر یاد رکھو تاریخ گوائے کہ اللہ ضرور انصاف کرے گا انشاءاللہ لوگ پوچھتے ہیں ہم فخر کرتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس سونے کے پہاڑ ہیں ان کی زمین کے نیچے تیل ہے پیس عرب و دولت ہے مگر کیا فائدہ اس تیل کا اس سونے کے پہاڑوں کا جو ان تیس ہزار کو نہیں بچا سکے ایک گھنٹے میں تم سفر تیہ کر سکتے مگر تم کو فکر نہیں ہے تم اپنے شاہی محلات میں موج منا رہے منعو موج یہ دنیا ختم ہوگی یاد رکھو اور کسی ایک فلسطینی نے رو کر کہا کہ جو آج ہماری تائید میں بات نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی بات کو حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کریں گے ہم اپنی بات کو اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں کریں گے تو تیار ہو جاؤ جن کے پاس سونے کے پہاڑ ہیں جن کی زمینوں میں تھیل ہے یہ اس دن تم کو کام نہیں آئے گا جب ایک باپ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ پروردگار یہ یہ معاملہ تھا میری بیٹی قسمت تیزی کر دی گئی میرے باپ کو مار کر جب میں قبرستان میں دفنایا تو میں دیکھتا ہوں کہ اسرائیلی فوج کے ظالم لوگ بلڈزروں سے میرے باپ کی لاش کو نکال کر اپنے کتوں کی حوالے کرتے ہیں کہ کھاؤ میرے باپ کی لاش کو تو جب ان کو جواب دینا پڑے گا ان کو بتانا پڑے گا مگر ہم سرزمین حیدر آباد میں بیٹھ کر کم سے کم ہم جذبات سے ان سے اظہاری گانیا کر سکتے ہیں یہ سب سے کم ایمان کی نشانی ہے کہ کم سے کہوں ہم جذبات سے ان معصوم فلسطینیوں کو ہم اپنا پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم ضرور تمہاری تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں ضرور تمہاری اس بربادی کو تمہاری شہادتوں کو تمہارے بچوں کے یتیمیوں یتیم ہو کر ہم جو دیکھتے ہیں یقینا ہماری آنکھ میں آسوں آتی ہیں اور سلام کرتا ہوں سرزمین حیدر آباد پر اور خاص طور سے حیدر آباد کے اس علاقے کے ان تمام مساجد کے ذمہ داروں کو جو ہر نماز میں جو تراوی کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے تحجد کی جو اجتماعی نمازیں ہو رہی ہیں اس میں رو رو کر اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ فلسطینیوں پر رحم فرما دے میرے بھائی یہی تو خصوصیت ہے ہماری سرزمین کی یہی تو خصوصیت ہے یہی تو مزاج ہے ہمارا کہ ہم ان غازہ کے فلسطینیوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں کوئی دن میرے پاس نہیں جاتا کہ لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیسے ان کی مدد کر سکتے ہم کیسے ان تک ہم کچھ امداد پہنچا سکتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے مگر ہماری حکومت جب تک ایک اعلان نہیں کرے گی ہم کچھ مدد نہیں کر سکتے مگر میرے بھائی اللہ نے آپ کو اور ہم کو ایک بہت بڑا ہتیار دیا ہے وہ ہتیار ہمارے ہاتھ ہیں وہ ہتیار ہمارے ہاتھ ہیں ہر نماز کے بعد ہر ذکر کے بعد اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ پروردگار جو آج یہ بیروسورو سامانی کے عالم میں یہ فلسطینی اللہ تو ان کو رحم فرما دے اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ رزاق اللہ ان کو رز دے دے اللہ شافی اللہ ان کو شفا دے دے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے اللہ سبحانہ تعالی صبح قیامت تک غازہ کے فلسطینیوں کو اللہ وہاں پر آباد اور شاداب رکھے پروردگار جب تک حضرت عیسیٰ کا تو نزول نہیں کرتا اس وقت تک فلسطینیوں کو آباد رکھے اللہ وہ مسجد جہاں پر آدھ دمش حدیث شریف میں آیا کہ حضرت عیسیٰ سلام آئیں گے پروردگار اور اس وقت تک ان فلسطینیوں کو آباد اور شاداب رکھ میرے مولا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ خوف سے ہم کو آزمانی کوشش کی جا رہی خوف سے اور یاد رکھئے ہم زمین پر اللہ کے سپائی ہیں جس دن ہم دنیا کی محبت کم کریں گے دنیا کی محبت اپنے دل و دماغ سے نکالیں گے کہ جب اس کا ترجمہ مفسرین نے کیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تمہارے قدم وزن ہو جاتے تم بوجھل ہو جاتے ہو اور اللہ کہہ رہا فرما رہا ہے کہ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پسند کر دیا چھوڑ دیا کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر فوقت دی میرے عزیز دوستو اور بزرگو مومن ایک شیر کی طرح ہوتا اور شیر ایک بابخار زندگی گزارتا اگر ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہو رہا ہے تو ہم کو دیکھنا چاہیے مہا سوا کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ کہ میرے خدم دگمگا رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ میں اس کو ظالم نہیں کہہ سکتا آخر کیا وجہ کہ جو میری شناخ کو ختم کرنا چاہ رہا میں اس کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا جو میری مسجدوں کو ویران کرنا چاہتا ہے میں اس کے خلاف کھڑے ہوں گا نہیں ہوں گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو جب یہ خوف ختم ہوگا تو ہماری اولاد میں سعید بن ابی وخاص پیدا ہوں گے جب یہ خوف ختم ہوگا تو ہماری اولاد میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے خالد بن ولید پیدا ہوں گے ہماری بچیوں میں اسما بن ابو وکر کی طرح بیٹیا ہماری مجاہدہ کریں گے راگے بڑھیں گے اور ان کی اولاد سے زبیر پیدا ہوں گے میرے لے کر ایران کے رستم سے مقابلہ کرنے کے لئے جاتے ہیں دریائے دجلہ سامنے توفان ہیں حضرت سعید بن ابی وخاص رضی اللہ تعالی سلمان فارسی صحابی رسول سے پوچھتے کہ بتاؤ سلمان کیا ہم توفان کے تھمنے کا انتظار کریں اور پھر کشتیوں سے اس دریاء سے گزر جائیں حضرت سلمان فارسی نے کیا کہا حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ساتھ ہمارا دین ہمارا دین اور ہمارا ایمان تازہ ہے دوسری بات حضرت سلمان فارسی نے کہی کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ نے ہم کو شرک کی گندگیوں سے پاک کیا تیسری بات سلمان فارسی نے کہی کہ اللہ اس دین کو غالب کرے گا ساتھ اور چہتی بات کہی کہ ساتھ ہم اللہ کے سپائی ہیں ہم صرف اللہ پر یقین کرنے والے ہیں ساتھ تم طوفان کو مت دیکھو کود جاؤ اس دریا میں اللہ ہم کو اس دریا سے پار کرے گا تو دنیا دیکھتی ہے کہ مسلمانوں کی فوج دریا میں طوفان نے اپنے گھوڑوں کو اتار دیئے تاریخ تبری میں لکھا کہ ایرانی پکار کر کہنا شروع کر دیئے یہ وہ لوگ ہیں جو ہتیار پر بھروسہ نہیں کرتے اللہ کی خدرت پر کامل یقین کرتے تو اللہ کی خدرت پر کامل یقین کرنا اللہ کی خدرت پر کامل یقین کرنا یہ پہلی بنیادی چیز ہے کہ اللہ کی خدرت پر کامل یقین کرنا اور میرے عزیز دوستو اور بزرگو یقینا حالات اور وقت انسان کے لئے آتے مشکلات آتی ہیں مگر ہم اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہرگز اللہ نے کہا ہم نے یونس علیہ سلام میں فرما رہا ہے کہ ہم نے یونس کے غم کو دور کیا ہم نے یونس علیہ سلام کے غم کو دور کیا اور ہم تمہاری بھی مدد کریں اللہ فرما رہا ہے اللہ خران میں فرما رہا ہے کہ سلام ہو موسی اور حارون پر اللہ نیکوں کے ساتھ ہے اللہ سبحانہ تعالی جو حضرت نو علیہ سلام نے شکایت کی تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تم کو غالب کریں گے جب حضرت سال علیہ سلام کی قوم نے ان کو تکلیف دی تو اللہ نے ان کو صفح ہستی سے مٹا دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام مکہ سے حضرت کیے تو اللہ نے فاتح مکہ بنا کر پھر بجایا آپ کو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ پر کامل یقین رکھنا ہم کو ضروری ہے ہم خدا کی خدرت پر جیتے ہیں اور مرتے ہیں یہ سبق ہم کو قرآن سے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کو عزمائے جائے گا خوف سے سور بخرا میں کیا تم کو عزمائے جائے گا بھوک سے تم کو عزمائے جائے گا تمہاری اولادوں سے اور اللہ خرآن میں فرمارا کہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تم کو چھوڑ دیں گے اس لیے کہ تم نے صرف کلمہ پڑھ لیا نے تم کو خرید لیا جنت کے عوض میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ غازہ کی تکالیف کو دیکھ کر ہمارے اطراف میں ہم اپنے تمام ظلم کے نظاروں کو دیکھ کر کئی نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں میں آج آپ کے سام میں کہہ رہا ہوں کہ خران کریم کو پڑھی آپ خران کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ دربار فراؤن ہے دربار فراؤن ہے اس کی فوج ہے لا حل اشکر ہے مگر حق کے لیے کون کھڑے ہیں حضرت موسی علیہ السلام کھڑے نمرود کا دربار ہے خدایی کا دعویہ کر رہا ہے اور حق علمبردار کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی مہینے میں مبارک مہینے میں جنگ بدر ہوئی مارک بدر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ساتھ تین سو تیرہ جان سار ہیں اور کفاران کے پاس مشرقین مکہ کے پاس ایک ہزار کا لا ہو لسکر یہاں پر آٹھ تلوار وہاں پر سب کے یہاں پر پانی نہیں وہاں پر سب کچھ یہاں پر بھوک ہے وہاں پر کھانا رکھ کے لیے کربلا ہم نے دیکھا کہ ایک طرف امام حسین ہے نواز رسول ہے اور یزید کی فوج ہے ہم نے دیکھا اسی وطن میں کہ ایک طرف شیخ احمد سرندی ہے مجدد الفتانی ہے اور دوسری طرف مغل بادشا اگبر ہے مگر دنیا نے کیا دیکھا اللہ نے بتا دیا کہ اللہ نے حق کو کامیاب کیا اللہ نے فراؤن کو ڈبا دیا پانی میں اللہ نے نمرود کو سزا دی اللہ نے بدر میں ہم کو کامیاب دی اللہ نے امام حسین کو کامیاب کیا شہادت ہوئی مگر کامیاب وہی ہوئے اسی لئے صبح خیامت تک امام حسین کا نام یاد رکھا جائے گا یزید پلید کو کوئی یاد نہیں رکھے گا یہ مغل بادشاہ کدھر چلا گیا نہیں معلوم مگر شیخ مصر اندی کا نام عزت سے لیا جاتا رہے گا تو اسی لئے میرے رہا ہوں صرف جذبات میں لانے کے لئے تخریر نہیں کہ رہا ہوں بلکہ آپ کو مثالیں دے رہا ہوں ایک ایک بات آپ کے سام میں سج بیان کر رہا ہوں تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اپنی ایمان کو مضبوط کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم جب رسطم کے رسطم کے دربار میں چلے جاتے وہ بولتا کہ تم کو اتنی حمد کہاں سے آئی کہ تم میرے دربار میں آگئے تو بولتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے سپائی ہیں اللہ نے ہم کو یہاں پر بھیجا رسطم پر خوف تاری ہو جاتا تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ سبحانہ تعالی پر کامل یقین کریے اللہ کی خدرت پر یقین کریے کیونکہ اللہ خوران میں فرما رہا ہے کہ تم کو عزم آیا جائے گا اب کوئی ہم کو جیل میں دال دے گا کوئی ہمارے گھر کو توڑ دے گا کوئی ہماری مسجد کو ہم سے چھین مقابلہ کرنے کے لیے تو ہمیشہ تیار رو باطل سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر میدان میں تعلیم کے میدان میں باطل سے مقابلہ کرو معاشی میدان میں باطل سے مقابلہ کرو ارے جو مسجدوں کے خلاف ہیں تم ان کے سام میں سیسا پلائیوی دیوار بن جاؤ جو ہجاب ہموں کو ان شیطانی طاقتوں کو سمجھ نہ چاہیے کہ ہم اس زمین پر اللہ کے سپائی ہیں ہم اس زمین کے مالک ہیں ہم اس زمین کے اس صدار ہیں ہم کی رہدار نہیں ہیں ہم اس زمین کے مالک ہیں ہم نے انسانیت کے کئی مظاہرے کی ہے اور یہ ظالم لوگ شیطانی لوگ بولتے مسلمان دشتگردی کو فراب دیتا ہے ارے ظالم ہو میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ کے کلام خران کریم کا پیج پہلا صفحہ اٹھا کر پڑو میرا اللہ رحمان اور رحیم ہے اللہ رحمان اور رحیم ہے رحمان اور رحیم کے بندے دشتگردی کریں گے رحمان اور رحیم کے بندے ظلم کریں گے ارے ہم تو دشتگردی مٹانے کے لئے دین آیا ہے ظلم کو ختم کرنے کے لئے دین آیا ہے تو میں آپ سپیل کر رہا ہوں کہ بلا لحاظ مذہو ملت ہم کو ظلم کو ختم کرنا ہے بلا لحاظ مذہو ملت اور بزرگو وہیں پر آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کل انشاءاللہ ستائیس میں شب ہوگی رمضان کی اور اللہ خران کریم میں اللہ سبحانہ تعالی یہ اعلان فرما دیا کہ جس کو شب خدر نصیب ہوگی اس کو ایٹی تری یرز چھی آسی برس چار مہینے جس کو شب خدر نصیب ہوگی اس نے عبادت کی چھی برس کی عبادت کا ثواب اس کو ملے گا ایٹی تری یرز نوجوانوں چار مہینے میں آج سے چار پہ دن پہلے دیکھا کہ 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 یہ بولا جا رہا ہے تم ایک رات ایک ایک رات ایک رات اگر تو عبادت کروگے چھاسی برس کی عبادت کا ثواب بلے گا کتنا ایٹی تری تری یرز اینڈ فور منس سنجھ لو آپ اگر یہ کو برنی ارے نائم یا میں ابھی جوان ہوں وہ بڑھوں کا کام ہے میرے بھائی نہ بڑھوں کو نہ مجھے نہ تم کو کوئی گارنٹی ہے کہ تم کل صبح تک زندہ رہتے کوئی گارنٹی نہیں ہے ہو سکتا کہ جو بڑھے لوگ ہیں اور پچیس سال جی لیں سہد کے ساتھ جو نوجوان ہیں نہیں معلوم ٹپل کے آشکل تو خبر آ رہی کہ چلے گئے تو چھاسی برس ایٹی تری یرز فور منس نوجوان ہم تجارت کے منافع کے لیے رات رات بھر جاگتے چھوٹی عجرت کے لیے تو ستائیس کی شب یا شب خدر کے تعلق سے کہا گیا اس کو رمضان کے تاخ راتوں میں آخری دہے میں تلاش کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ بہت بڑا انعام علماء اکرام نے لکھا بلکہ امام تبری نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک خدر والی کتاب ایک خدر والے رسول پر اور خدر والے رسول کی امت پر نازل کی علماء اکرام نے لکھا کہ اللہ کے رسول حدیث شریف لکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیگر انبیاؤں کی امتوں کی عمر کو دیکھا تو آخہ انامدار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میری امت اتنی کم عمری میں کیسے اتنے بڑے عمل کرے گی تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رنجیدہ پایا اور جبریل علیہ وسلم کو بھیجا اور کہا کہ یہ شب خدر اس میں ایک رات اگر آپ کا عمت عبادت کرے گا تو ایٹی تری یارز اور فور منز کا اس کی عبادت کا ثواب ملے گا اور حدیث شریف میں آیا مجاہد سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا جو ایک ہزار سال تک تلوار بان کے رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف بیان کیے تو اللہ نے حضرت جبریل کو بیجا اور کہ میں آپ کو شب خدر دے رہا ہوں آپ کی امت کو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایسے چار لوگ تھے یوشا بن نون پکنے کے لئے بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت سے مو نہیں موڑا صحابہ پریشان ہو گئے ایک سال اور ایک گناہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت جبریل امی کو بھیجا اور خوش خبری سنائیں اب علماء اکرام نے یہ بھی لکھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی زمین تنگ ہو جاتی ہے اور اگر اس دن اس رات کسی کے بال کے رونگ تے کھڑے ہو گئے تو سمجھو کہ فرشتے تم سے مضافہ کر لئے اگر تمہارے رونگ تے کھڑے ہو گئے اللہ تم کو اور ہم کو توفیق دے پھر تفسیر روح البیان میں لکھا گیا کہ جب فرشتے آتے ہیں تو وہ سب سے ہاتھ ملائیں گے کیا گناہگاروں سے بھی نیک بندے تو اللہ کے نیک بندے اہل دل تو اہل دل ہے خطوب اور اعتاد تو الگ معاملہ ہے ان کا ولی اللہ ان کا الگ معاملہ ہے ہم جیسے گناہگار کا کیا تو تفسیر روح البیان میں لکھا گیا کہ جب فرشتے ہمارے عامال ناموں کی کتاب کو دیکھتے ہیں ہماری عبادتوں کو دیکھتے ہیں جب گناہوں پر آتے تو اللہ پردہ ڈال دیتا تو فرشتے پکار کر کہتے کہ سبحان ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپا دیا تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو شب خدر آنے والی ہے تاخ راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کی علماء اکرام نے بتایا کیا بتایا کہ اس کو چھپا کر اس لئے رکھا گیا اگر کسی کو بول دیا جاتا کہ فلا رات کو ہے اور اگر کوئی مسلمان اس دن گناہ کر دیتا تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا دوسری چیز علماء اکرام نے بتائی کہ اللہ سبحانہ تعالی کا جو نام ہے اسم آزم ہے وہ چھپا ہوا آج جمعہ ہے وہ جمعہ کی کون سی شب ہے جو دعا قبول ہوتی کسی کو نہیں معلوم تلاش کرنا جمعہ کا دن ہے ذکر کرنا اور تیسرا یہ بتایا گیا کہ بخاری کے حدیث ہے اللہ کے صحابی رسول سے روایت ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 آپ کے اعلان نہیں ہوگا یہ رات کب ہے نہیں بتا جائے گا تو یاد رکھو مسلمانوں ہم آپسی جھگڑوں سے اللہ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں اور حد تو یہ ہو گئی کہ گھر میں جھگڑے بھائی میں جھگڑے بہن میں جھگڑے میاں بیوی میں جھگڑے جائدات کا میں نے سب سے گندی چیز جائدات کا جھگڑا مسجدوں میں جھگڑا مسلک میں جھگڑا اب تو رمضان کے مہینے میں کہیں باد دور پرہ میں پڑھا کہ ختل بھی کر دیئے یاد رکھو دنیا میں اگر ہم پستی میں تو ہم ایک دوسرے کا گرمان پکڑے اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ دنیا برائی کی جڑ ہے اور یہی دنیا تم کو ختل کرواتی ہے یہی دنیا تم کو دردر کا بکاری بناتی ہے یہی دنیا تم کو ناکام کرتی ہے اور اس دنیا سے نکلنا ہے اس دنیا کی زنجیروں سے نکلنا ہے تو کیا غلامی کو خبول کر لے گ اس سے یہ تمام چیزیں اس کو سمجھ میں آ جائے گی تو اسی لیے اور پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ کو نہیں معلوم تا شب خدر کب ہونے والی ہے یہ درست نہیں ہے شہر بخاری کے علامہ این الدین لکھتے ہیں کہ اللہ کے عبداللہ عنیس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ مدینے میں دیہات میں رہتے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سے جا کر رسول اللہ میں ویرانے میں رہتا ہوں نماز پانچ وقت کی پڑھ لیتا ہوں رمضان ہے مسجد نبوی کب ہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستہویس کی شب کو تم مسجد نبوی میں آجاؤ حضرت عبدالعانیس ابودعود کی حدیث ہے وہ ستہویس کی رات معنی چھبیس کے دن اثر کی نماز سے مسجد نبوی میں آجاتے اور فجر کی نماز یعنی ستہائیس شروع ہو جاتا وہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گاؤں چلے جاتے مدینے سے باہر اور وہ ان کے فرزن سے پوچھا گیا کیا معمول تھا حضرت عبداللہ بن حنی کا تو بولتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے تھے اور اگر ضرورت نہیں ہوتی تو اثر سے لے کے فجر تک مسجد نبوی میں بیٹھتے عبادت کرتے بیٹھتے تو یاد رکھو نوجوانوں کل کی رات ٹھیٹی ٹھاٹا کرنے کے لئے نہیں ہے کل کی رات موٹر سائیکل پر لائٹ ڈال کر پھرنے کے لئے نہیں ہے کل کی رات مارکٹ کو جا کر بیکار فضول کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کل کی رات تم ہمارے آپ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ مسجدوں کو آباد رکھیں اللہ کی رحمت جوش مہرتی یاد رکھو ایٹی تری یرز چار مہینے کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا ہم کو ملے گا اگر ہم پورے اخلاص کے ساتھ آکر اللہ سے رجوع کرتے ہیں حضرت جبریلی امی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صحابی رسول رو رہے ہیں بے انتہار ہو رہے ہیں حضرت جبریل امی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امت کے ہر امتی کے عمال کو دیکھتے ہیں اور اس کا رونا ہم نہیں دیکھتے اس کا رونا ہم نہیں دیکھتے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدوا دے رہے ہیں اور ایک صحابی رسول ہچکیاں لے کے رو رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس محفل میں ایسے لوگ بھی ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوتے تو ایک رونے والے کی وجہ سے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا کیونکہ جس محفل میں جو اللہ کے خوف سے روتا ہے جو اللہ کے خوف سے روتا ہے اللہ ان تمام محفل کے لوگوں گناہوں کو معاف فرما دیتا ایک کتاب ہے نزت المجالس امام نقی آل رسول ہیں امام نقی فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ایک شخص کو لائے جائے گا اور حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے کر جاؤ تو اس شخص کی آنکھ کا بال اللہ سے پکار کر کہے گا پروردگار یہ ایک رات تیرے خوف سے اس کی آنکھ میں آنسوں آئے تھے وہ آنسوں میرے بال کو لگا اللہ تو مجھے جہنم میں مت ڈال مجھے اس کے جسم سے لائے دا کر دے امام نقی فرما رہے ہیں تو اللہ فرمائے گا اپنی شان کے مطابق جلے جلالہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولے گا تو اس کے لئے دعا کیوں نہیں کرتا تو آنکھ کا بال کہے گا شر کے میدان میں اللہ تیرا خوف تیرا جلال دیکھ کر میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں تو اللہ فرشتوں کو بولے گا کہ اعلان کرو شر کے میدان میں کہ فلا فلا شخص ایک رات میرے خوف سے رویا اور اس کے آنکھ سے آنسوں نکلا میرے خوف سے رونے کی وجہ سے میں اس کو جہنم سے نجات دیتا تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں اور خاص طور سے غیور نوجوانوں اللہ سے رونے والی آنکھیں مانگو عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مانگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مانگو اللہ سے ہم کیوں روتے ارے بھائی لیکشن ہار گئے تو روئیں گے کاروبار میں نقصان ہوا تو روئیں گے میرا فون چوری ہو گیا تو روئیں گے مگر یاد رکھو جو لوگ جو آنکھیں اللہ کے خوف سے روتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خطرہ تم آنکھ سے آنسو بہاتی اللہ کے خوف سے کیونکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس نے میرے خوف سے اس نے آنکھ میں آنسو لائے یہ میرے مجھ سے نا امید نہیں ہے اسی لئے کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ یا علی جب گناہگار اللہ کو پکارتا ہے اور نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کیسے جواب دیتا ہے شیرِ خدا امیر المومنین نے فرمایا کہ جب نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں حاضر ہوں میرے بندے جب گناہگار پکارتا ہے ایسا و دن ہو ایسی کی طرح تو اللہ کہتا ہے میں حاضر ہوں میرے بندے میں حاضر ہوں میرے بندے تو پوچھنے والا پوچھا یا علی یہ کیا معاملہ ہے نیک بندہ پکار رہا ہے تو ایک مرتبہ گناہگار پکار رہا ہے تو کئی مرتبہ تو شیرِ خدا نے فرمایا بتایا اور سمجھایا کہ نیک بندے کو اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہوتا ہے اور جو گناہگار ہوتا ہے اس کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے اس کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے وہ اللہ کے خوف شروتا ہے تو اللہ بولتا ہے کہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کے گناہ معاف کرنے والا ہوں اس کے پاس کوئی نے کیا نہیں ہے مگر میں جانتا ہوں یہ میرے خوف سے اپنے آنکھ میں آسو لائیا تو ایسے رونے والی آنکھوں کو مانگو اللہ سے میرے بھائی یہ چند دن رہ چکے ہیں رمضان کے ہم سال کے گیارہ مہینے اللہ کی رحمت اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں آج اللہ سبحانہ وتعالی ہر رات کو پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق آ کر کہہ رہے ہائے کوئی میری رضا طلب کرنے والا میں رضا دے دوں ہائے کوئی میرے سے رضا طلب کرنے والا میں اس کو رضا دے دوں ہائے کوئی مجھ سے جو اپنی تکلیف بیان کر رہا ہے تو میں اس کی تکلیف کو دور کروں اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کو حیاء آتی ہے اللہ کو حیاء آتی ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ اللہ میں پریشان ہوں میرے حال پر رحم فرما دے تو اللہ کو حیاء آتی ہے اللہ سورہ زمر جا کر پڑھو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ اس سے بڑھ کر آپ کو کیا خوشکبری دی سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں اللہ ہمارے قریب ہے قرآن میں بور رہا ہے میں تمہارے قریب ہوں فَإِنِّي قَرِيبٌ ہمارے شہرک سے زیادہ اللہ قریب ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو فَإِنِّي قَرِيبٌ انہیں اب اس سے بڑھ کے خوشکبری اللہ کیا دے سکتا ہے اور اس آیات کے سلسل مفسرین اکرام نے لکھا بلکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لَا تَخْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو اچھا ہم تو عراب ماشاءاللہ مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں اس قرآن کریم کی یہ لَا تَخْنَتُ مِنْ رَحْمَتُ اللَّهِ آیات مفسرین اکرام نے لکھا کہ مشرقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے رہا کر کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ختل کرتے تھے ہم چوری کرتے تھے اور ہم زنا کرتے تھے اگر ہم اسلام خبول کر لیں گے تو کیا اللہ ہم کو معاف کر دے گا یا اگر نہیں کرے گا تو پھر ہم اسی دین پر ہیں گے تو قرآن کریم صدر جبریل امین آ کر کہتے ہیں اللہ فرمارا لَا تَخْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ کہ میرے رحمت سے مایوس مت ہو یہ حال ان کا ہے پھر ہمارا حال کیا ہو سکتا میرے بھائی اللہ کی رحمت جوش میں فَإِنِّ خَرِيبُنْ اللہ ہمارے بہت خریبے سورة زمر کو جا کر پڑھو آپ میرے عزیز دوستو اور بزرگو درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ماہ مبارک اللہ کو رازی کرنے کا مہینہ ہے آج ہی اٹھو نوجوانوں راتوں میں خوب گرگڑا کر اللہ سے بھیک مانگو کیونکہ حشر کے میدان حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تمام نبیوں رسولوں کی امت ہوگی جہنم کی آگ کی گرمی اتنی ہوگی کہ سب پکاریں گے اپنے اپنے نبی اور رسول کو کہ اس آگ کی گرمی سے بچاؤ ابھی ڈالا نہیں گیا اس آگ کی گرمی سے بچاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے لوگ بولیں گے ارے ہم میں مجاہدین ہیں تو آگ تھنڈی ہو جاؤ ہم میں شبیداری کرنے والے تھنڈی ہو جاؤ ہم میں روزدار تھے ہم میں شہی شہدہ ہیں مگر آگ تھنڈی نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت جائے گی جبریل امی آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالہ دیں گے اور پیالہ دے کر کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں جو پانی ہے اس کو آگ پر ڈالی آگ تھنڈی ہو جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی ڈالتے ہیں آگ تھنڈی ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امی سے پوچھتے ہیں یہ پانی کیا تھا تو سنو نوجوانوں تم جو بولتے نہ رہے ہیں بڑے خالی مسجدوں میں رہے کے ابت سجدوں میں رہتے ارے ہمارا باپ راتوں میں اٹھ کے دعا کرتا سنو وہی اس کی برکت کیا ہوگی کہ جبریل امی فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پانی تھا وہ آپ کے امت کے گناہگاروں کے آسو تھے جو اللہ کے خوف میں بہائے گئی تھے وہ اللہ کے وہ گناہگاروں کے آسو تھے جو اللہ کے خوف میں نکلے تھے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ کی رحمت جوش میں ہے اللہ پر مکمل یقین رکھئے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو دنیا میں آیا وہ جائے گا ضرور میں ہمیشہ اس حدیث شریف کو بیان کرتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی جہنم سے آخری دو لوگوں کو نکالے گا اور ان دونوں کو اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے سام میں لائے گا اور ان سے اللہ سبحانہ وتعالی پوچھے گا بتاؤ جہنم کیسی تھی تو وہ ایک کہے گا یا اللہ بڑا سب دونوں کہیں گے بڑی تکلیف تھی کرب تھا جسم جل گیا پورا اللہ یا اللہ تُو نے دنیا کو بنانے کے بعد سے اس آگ کو جلایا جو سفید تھی سفید سے جا کر اب کالی ہو چکی ہے اللہ ہم پورے جل گئے اللہ ایک ایک لمحہ اس میں تکلیف کا تھا اللہ پھر بولے گا جاؤ پھر سے جہنم میں جاؤ تو اس دونوں میں سے ایک شخص دوڑے گا جہنم کی طرف اللہ اپنی شان کے مطابق فرشتوں سے کہا گا کیا اس کو واپس اس کو واپس لائے جائے گا شاہد دوست الدین ہوئی سی ہوگا اللہ کہے گا کہ تُو ابھی کہہ رہا تھا تُو ابھی کہہ رہا تھا کہ اتنا تکلیف ہوئی اتنا جل گیا بولے اللہ دنیا میں طرح حکم نہیں مانا آج ماننے کا موقع ملا تو بھاگ رہا ہوں اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اللہ بولے گا یہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہے اس کو لے جاؤ جنت میں ڈالو دوسرے سے اللہ اپنی شان کے مطابق کہے گا تیرے دل میں خیال نہیں آیا ہے کہ تُو میری اطاعت کرے وہ لے گا یا اللہ لا تخنا تم رحمت اللہ تو جہنم سے نکال کر دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالنے والا ہے میں آج بھی تیرے رحمت سے مایوس نہیں ہوں اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اللہ فرمائے گا اس کو لے جا کر جنت میں ڈال دو تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اپنے مزاجوں میں ایک تبدیل ہی پیدا کرو مزاجوں میں تبدیل ہی پیدا کرو درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جتنا وقت ہم اس دنیا میں لکھا کر لائے اتنا وقت ہم کو ملے گا اور جب وقت ہتم ہو گیا تو جانا ہے کوئی نیرینے والا ہے یہاں پر بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے ان کے محلات کھنڈیر ہو گئے کوئی جانتا بھی نہیں ان کی خبر کہاں ہے بڑے بڑے ظالم آئے فنا ہو گئے دنیا میں بڑا ظلم کیے مگر جانا پڑا دنیا سے مگر درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں اتر پردیش گیا مختار انساری کے گھر کو گیا تو اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر یہ تمام کے تمام بانکڑے پہلوان شروع ہو گئے تیر کو مار دیں گے پورے کے پورے ارے بھائی میں اخلاق کے گھر کو بھی گیا تھا میں جنید اور نصیر کے گھر کو بھی گیا تھا جن کو زندہ جلا دیا گیا گھاک میکہ کے میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں ایک بات یاد رکھو میں جس دین پر چلتا ہوں نا میں ان سے مخاطب ہوں میں جس دین پر چلتا ہوں نا میرے کو یہ دین ایسا چمن میں چل کے نہیں ملا میرے کو یہ دین میرے کو بادشاہ کے محلوں سے نہیں ملا میرے کو یہ دین مجھے نرم برم قالین سے چل کر نہیں ملا میرے کو یہ دین مجھے ملا تو بدر اور ہنین سے ملا یہ دین مجھے ملا تو اہد سے ملا یہ دین اگر مجھے ملا تو کربلا سے ملا اس دین کی بنیادوں میں عباس علم بردار کا خون ہے ظالموں تم مجھے جانتے نہیں تم مرے دین کو نہیں جانتے مار دیں گے رہے تو مارنا چاہے مار لے میرا وقت نہیں ہے تو نہیں ماروں گا وقت ہے تو برابر ماروں گا تم کیا مار دیں گے مار دیں گے ارے ظالموں قرآن میں اللہ لکھ رہا ہے کل نفس زائقت الموت اور میں ان شیطانی طاقتوں سے کہہ رہا ہوں جو بلگے مار دیں گے ایک بات یاد رکھو میں کوئی مرغی کا بچہ نہیں ہوں ایک بات یاد رکھو مرغی کا بچہ نہیں ہوں بات کے حالات تم جانو پھر میں اتنا آسانی سے جانے والا نہیں ہوں پیٹ نہیں دکھاؤں گا انشاءاللہ تم کیا تمہارے باپ بھی آ جائیں گے تو سامنے ٹھہروں گا میں انشاءاللہ ہوتا مگر یاد رکھو مومن فنا نہیں ہوتا مومن فنا نہیں ہوتا اب کیسے نہیں ہوتا موت کیا ہے زندگی اور موت ایک حقیقت ہے ہائی نا زندگی اور موت کے درمیان میں کھجاب ہے تو ایک گھر سے دوسرے گھر کو جائیں گے آپ تو فنا کیسے ہوئے ایک گھر سے دوسرے گھر کو جا رہے ہیں آپ اور ہم تو فنا کیا سے ہوئے تم فنا ہو جاؤ گے ہم فنا نہیں ہوں گے انشاءاللہ تمہاری نسلیں فنا ہو جائیں گے ہم فنا نہیں ہوں گے ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتخل ہوتے ہیں مستدرہ کے حدیث کی مشہور کتاب ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کی تیاری کرو مومن فنا نہیں ہوتا وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کو جاتا ایک گھر سے دوسرے گھر کو جاتا ہے تو موت موت سے ڈرنا نہیں ہے مگر ڈرنا اس بات سے کہ موت کے بعد کیا ہوگا جب خبر میں جائیں گے جب حساب کتاب ہوگا جب پوچھا جائے گا جب تم سے اور ہم سے پوچھا جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دکھا جائے گا تو ہم پکار کر کہیں گے یا میرے آخاں ہیں انشاءاللہ میں ان کا امت ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتخل ہوتے مارنا ہے مارو کیا کرنا ہے کرو تم زہر دے کے مارے اور انہوں شہید ہو گئے تم زہر دے کے مارے انہوں شہید ہو گئے تم دو فیٹ سے گولی مارے وہ شہید ہو گئے اور شہید تو خران میں اللہ برہ ان کو مردہ مت کہو تم جب مرو گئے تم مردہ رہو گے انشاءاللہ تم جب مرو گئے تم مردہ ہو گے میں مردہ نہیں رہوں گا میں مومن ہوں گھر تبدیل کروں گا کسی ایک شاعر نے ایک اچھا شعر کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی کسی ایک عاشیخ رسول نے بڑا اچھا کہا موت خبر کے بارے میں کفن کے بارے میں اب میں ظالموں سے کہہ رہا ہوں کہ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا یہ ہی ہوگا میرے سے بھی انشاءاللہ ہم تمام سے ہی ہوگا انشاءاللہ طلاپس مردن فرشتون تلاشی لی تو کیا نکلا فقد ایک دل کے حصے سے قیال مصطفیٰ نکلا میرے بھائی یہ ہماری پہچان ہے اور یہ ظالم جانتے نہیں یہ مردہ لوگ ہیں یہ جانتے نہیں ایک صحابی رسول تھے ابو سعید خسیمہ رضی اللہ تعالیٰ نو ضعیف ہیں بیٹا بدر میں شہید ہو گیا اہد کی جنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر اس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے دعا کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا دعا کرنے چاہیے تو بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریے کہ میں اہد کے جہاد میں شریک ہو سکوں اور مجھے اللہ شہادت دے دے اور بولتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو میرے اور بیٹے میں یہ بحث ہوئی کہ میں جاؤں گا تو ہم دونوں نے ڈراؤ کیا خورا کیا بیٹے کا نام اٹھا بیٹا شہید ہو گیا الحمدللہ اور کہتے ایک ضعیب باپ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات میں اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا جنت میں اور کہہ رہا ابباجان جلدی ہو میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں ارے ظالموں ہم کو اسلام ایسے ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی جنگ میں ایک اور واقعہ کہ ایک صحابی رسول آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری صورت اچھی نہیں ہے میرے وجود سے تھوڑا بدو آتی کہ اگر میں کل شہید ہو جاؤں تو اللہ کیا دے گا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تُو جہاد میں شہید ہوگا تو اللہ تجھے جنت دے گا تو شہادت کے عالی مقام پر پہنچے گا وہ جنگ میں اس سا لیتے شہید ہو جاتے جب ان کی لاش کو دیکھتے ہیں تو چہرہ نورانی ہو جاتا جسم سے خوش وہ آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی ہوریں اس کے استقبال کے لئے کھڑی ہوئے ہیں تو ہم کو مارتے مارو پیارے کون روک رہا تم کو میری زندگی اللہ لکھ دیا ہے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری زلت میری عزت میری رزا سب چیز اللہ لکھ چکا ہے تم کیا لوگے مجھ سے ارے یاد رکھو دنیا میں رہیں گے تو غازیوں کی طرح رہیں گے یا پھر موت آئے گی تو شہادت کو پسند کریں گے اور حشر کے میدان اپنے ماں باپ کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ تمام صدبن گزاری شہ کہ اس ماہ ببارک میں آپ کسرت سے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کی اللہ مغفرت فرما دے اللہ سبحانہ وتعالی فلسطینیوں کی مدد فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی غیر سے ان کی مدد فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ان تیس ہزار لوگوں کی شہادت کو اللہ خبول فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی جو بچے یتیم ہو چکے ہیں اللہ ان کی لاز رکھ لے اللہ ان کی مدد فرمالے اللہ سبحانہ وتعالی جو لوگ زخمی ہیں اللہ ان کو شفا دے دے جو لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اللہ ان کے گھروں کو پھر سے تعمیر کر دے جو لوگ آج حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں فلسطین میں اللہ ان کو کامیاب اور کامران کر دے اور یاد رکھئے کہ صبح خیامت تک لڑائی چلتے رہے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ صبح خیامت تک ایک گروہ رہے گا وہاں پر جو حق کے لیے لڑتا رہے گا اللہ ان حق والوں کو اللہ کامیاب اور کامران کر دے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار تو اور ہمار راہمین ہیں اللہ تو رحم فرما دے ان فلسطینیوں پر اللہ ان کی مدد فرما دے فلسطینیوں پر اللہ غازہ کے لوگوں پر رحم فرما اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے اللہ اللہ تو نے قرآن میں فرما دیا فہنی قریب ان پروردگار ان کی لاز رکھ لے اللہ ہمارے وطن عزیز کو آباد کر دے اللہ ہمارے وطن عزیز میں امن کو مضبوط کر دے اللہ ہمارے وطن عزیز کے ہماری عبادت گاہوں کو اللہ اس کی فاظت فرما اللہ ہماری شناخ کو اور طاقتور بنا دے اللہ ہماری شناخ کو اور طاقتور بنا دے اللہ ہمارے ایمان کو اور مضبوط بنا دے اللہ ہمارے دلوں سے خوف نکال دے اللہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف دال دے اللہ ہمارے دلوں میں تیرے اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دال دے اللہ ہمارے دلوں میں ہماری اولادوں میں ہماری نسلوں میں تیرا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی خوف ڈال دے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے اللہ ظالموں کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے اللہ وقت کے فراؤن اور نمردوں کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے اللہ وقت کے فراؤن وقت کے ظالموں کو تو دیکھ لے یا اللہ اللہ تو دیکھ لے ان کو یا اللہ ان کی سازشوں میں ناکام کر دے اللہ جو ہم کو مٹانا چاہتے ہیں تو ان کو مٹا دے اللہ جو ہماری شناف کو ختم کرنا چاہتی اللہ تو ان کی شناف کو ختم کر دے پروردگار ہماری ریاست میں یا اللہ دریائے کرشنا میں پانی نہیں ہے یا اللہ یا اللہ پانی کو برسا دے یا اللہ اللہ کسان پریشان ہے یا اللہ پانی کو نازل فرما دے اللہ غریبوں کی مدد فرما اللہ جد اس کو دولت دیا ان کو توفیق دے کہ وہ زکاة کو نکالے اللہ تُو نے خران میں بتیس مرتبہ نماز کے ساتھ زکاة کا ذکر کیا اللہ ہم دولتمندوں کو توفیق دے کہ زکاة کو نکال سکیں اللہ دولتمند زکاة نکالتے ہیں تُو نے سور بخرہ میں اور سور روم میں فرما دیا کہ تم تمہاری دولت میں کمی نہیں آئے گی اللہ اس دولتمندوں کو اور دولت دے اللہ جو زکاة نکالتے ہیں ان کا اور دولت دے اللہ جو غریب روزداروں کا روزہ کھلاتے ہیں اللہ ان کو اور رز دے دے اللہ جو روزداروں کا روزہ کھلا رہے ہیں اللہ ان کی اس خربانی کو ان کی اس خدمت کو خبول فرما لے اللہ جو غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اس مہم مبارک میں اللہ ان کی ان کوششوں کو خبول فرما لے ان کے مرومین کو ان کے مرہوم والد والدہ کی مغفرت فرما دے اللہ اسے لوگوں کو اور دولت دے جو غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اور یا اللہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت دولت مندوں سے لے کر غریبوں کو لوٹا دی جائے گی اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم غریبوں کے ان کی دولت لوٹا دیں اللہ ہم کو اور دولت دے تاکہ ہم علم والے پیدا کر سکیں اللہ ہم کو اور دولت دے تاکہ ہم طاقتور ہو سکیں اللہ ہم کو عزت سے نماز دے اللہ ہم کو عزت سے نماز دے دین اور دنیا کی عزت سے نماز دے اللہ ہم اتحاد کو مضبوط کر دے اللہ ہمارے اتحاد کو مضبوط کر دے اللہ تُو نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو جو مغرب میں ہیں شمال میں ہیں جنوب میں ایک ہی وقت میں سب بھوکے ہیں اللہ ہم کو تیرا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ تُو پیغام اپنی تمہیں ہم کو پیغان دے رہے کہ جب عبادت میں اشتماعیت پیدا ہو جائے گی تو عادت میں اتحاد پیدا ہو جائے گا اللہ ہماری عادتوں میں اتحاد کو پیدا کر دے اللہ تنہیں قرآن میں فرمایا کہ وَا تَصِيمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْ وَلَا تَفَرْخُ اللہ تیری رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے اللہ تیری رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہم کو منتشر ہونے سے بچا لیجئے اللہ ہم کو ایک دوسرے سے باٹنے سے بچا لیجئے پردگار تیری رسی کو مضبوطی سے تھامنے سے بچا اے اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنا دے اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے اللہ ہماری اولادوں میں عشر مبشرہ کی محبت کو پیدا کر دے اللہ ہمارے دلوں محبت کو پیدا کر دے اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیعت کی محبت کو پیدا کر دے اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت کو پیدا کر دے اللہ ہمارے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت پیدا کر دے اللہ ہمارے دلوں میں تیرے علماؤں کی محبت پیدا کر دے اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو توفیق دے کہ رمضان کے بعد بھی ہم تیرے گھر کو آباد رکھیں اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم رمضان کے بعد بھی تیرے گھر کو آباد رکھ سکیں اللہ ہم کو توفیق دے کہ رمضان کے بعد بھی ہم غریبوں کا پیٹ بھرے ان کو کھانا کھلائے اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ظالموں کو ظلم سے روکے اللہ ہم کو مظلوموں کا ساتھی بنا دے اللہ ہم کو غریبوں کا ساتھی بنا دے اللہ جو ہماری بچیاں تیرے دین پر چل رہے ہیں ان کے ایمان کو اور مضبوط بنا دے اللہ جو ہماری بیٹیاں دیر دین پر چل رہی ہیں دین اسلام پر فقر سے چل رہی ہیں اللہ ان کی ایمان کو مضبوط بنا دے اللہ ہماری بیٹیوں کی نیک گھرانے میں شادی فرما دے اللہ اس جہز کی لانت کا خاتمہ کر دے اللہ جو شہر اپنی بیوی سے غلط برتا کرتا اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے اس کو توفیق عطا فرما دے اللہ ہم کو صلیقہ سکا دے کہ کیسے ہم اپنی بیویوں سے محبت کر سکیں اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پرمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہم تمام کو یہ بتا دے کہ تیرے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماں پر کبھی بھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا یا اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں یا اللہ تجھے کربلا والوں کا واسطہ پروردگار اللہ تجھے کربلا والوں کا واسطہ اللہ تجھے شہدانِ بدر کا واسطہ اللہ تجھے شہدہِ احد کا واسطہ اللہ تجھے واسطہِ طائف کے شہداؤں کا اللہ تجھے واسطہِ تیرے حبیب کا اللہ تجھے واسطہِ چاروں خلفہِ رشدین کا اللہ تجھے واسطہِ شہزادِ جنت کا شہزادِ جنت کا اللہ تجھے واسطہِ صحابہِ کرام کا تابعین کا شیخ ابول حسن شادلی کا شیخ عبدالخاضر جلانی کا تجھے واسطہ پروردگار اللہ تجھے تیرے اولیاء اللہ کا واسطہ خاجہ ہند الولی کا واسطہ یا اللہ تیرے نیک بندوں کا واسطہ اللہ لاز رکھ لے ہمارے پروردگار لاز رکھ لے ہمارے ہمارے دلوں سے ان کا خوف نکال دے پروردگار اللہ ہمارے اتحاد کو مضبوط کر دے پروردگار ہمارے اتحاد کو مضبوط کر دے اللہ بے سر و سامانی کے عالم میں حق کی سر بلندی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اللہ ہم کو کامیاب کر دے اللہ مجھ پر رحم فرما پروردگار تو جانتا ہے میرے دل کا حال کیا ہے پروردگار میں نے جو کچھ فیس لے لیے یا اللہ جماعت کے حق میں لیے اللہ جو امانت میرے کھندوں پر تنہیں ڈالی میں نے اس کو سام میں رکھ کر فیس لے لیے تو میرے دل کا حال جاننے والا ہے یا اللہ اللہ جو لوگ الزامات لگانے اللہ تُو سچ کیا ہے تُو جانتا ہے میں تیرے سام میں آج کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں اللہ جو مجھ پر الزام لگا رہے مجھے ان سے کوئی مطلب نے مجھے تجھ سے ہی مطلب تھا اللہ اور ہمیشہ تجھ سے ہی مطلب رہے گا میں نے اس سامانت کو سام میں رکھ کر فیس لے پروردگار اللہ تُو نے مجھے بچایا ظالموں کے ظلم سے اللہ تُو نے مجھے بچایا حکومت کرنے والوں کے لالت سے اللہ تُو ہی مجھے بچایا ہے آج بچا لے پروردگار اللہ یہ تمام شیطانی لوگ جمع ہو کر اللہ مقابلے کے لئے آ رہے ہیں اللہ ہم حضمون اللہ نے ملوکیل کہنے والے ہیں اللہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یا اللہ اللہ تُو ہمارے لئے کافی ہے اللہ تُو ہمارے لئے کافی ہے دلوں میں محبت دالنے والا تُو ہے کامیابی دینے والا تُو ہے اللہ تُو نے پائنس اٹھ سال سے کامیاب دی دی اللہ کامیاب کر دے اللہ تاکہ اس آواز کو ان باطلوں کے ایوان میں اٹھا سکیں ان مظلموں کی آواز کو اٹھا سکیں اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد کو پیدا کر دے اللہ جو لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں پروردگار تُو میری زندگی لکھائے اگر میری زندگی میں شہادت ہے تو پروردگار مجھے خبول ہے اسد و دین و ایسی پکار پکار کر ہی کہتا رہے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا اللہ تُو بے شمار نعمتوں سے مجھے نوازا اللہ جب تک تُو زندہ رکھے گا اللہ مجھے سوائے تیرے سامنے کسی کے آگے مجھکا پروردگار اللہ ہم تمام کو سوائے تیرے آگے کسی کے آگے مجھکا اللہ ہم کو فقر ہے کہ ہم تُو ہمارا رب ہے اللہ ہم کو فقر ہے کہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اللہ ہم کو نعازے اتمنان ہے یقین ہے کہ تُو ہماری مدد کرنے والا اللہ تُو ہماری مدد فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم تمام کو شبِ قدر نصیب فرما دے اللہ ہم تمام کو شبِ قدر نصیب فرما دے اللہ جو مرومین ہے ان کی مغفرت فرما دے اللہ میرے والد میرے خائد سالار ملت کی مغفرت فرما دے اللہ مرہوم خائد اور مندلس کے مرہوم خائدین کی مغفرت فرما دے اللہ ان کی خربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں پر کھڑیں اللہ ان کے خبر میں کو کشادہ فرما دے یا اللہ ان کے خبروں کو کشادہ فرما دے ان کی مغفرت فرما دے اللہ مرہوم خائد سالار کی مغفرت فرما دے اللہ کوئی ایسا دن نہیں جاتا کہ ایک بیٹا اپنی باپ کی کمی کو محسوس نہیں کرتا اللہ ہر اولاد کو ہر اولاد کے والد والدہ کی مغفرت فرما دے اللہ جو اس دنیا میں نہیں ہے اللہ تو راضی ہو جا پروردگار یا اللہ ان سوکے ہوئے ہونٹوں سے ان سوکے ہوئے ہونٹوں سے آپ سے بھیک مانگ رہے اللہ آپ کے حبیب کا ارشاد ہے کہ تجھے حیاء آتی ہے جب تجھ سے ہاتھ اٹھا کر کوئی بھیک مانگتا ہے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ اللہ ہماری لاز رکھ لے اللہ ہماری لاز رکھ لے اللہ ظالموں کے آگے سر کو مت جھکنے دے اللہ اللہ یہ سر جھکے تو تیری بارگاہ میں جھکے اللہ ہم کسی سے مانگیں تو تجھ سے مانگیں اللہ ہم مانگیں تو تجھے وسیلہ دے کر مانگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ عالم اسلام کی لاز رکھ لے اللہ عالم اسلام کی لاز رکھ لے اللہ ہمارے روزوں کو خبول فرمالے ہماری ٹوٹھی پوٹھی عبادتوں کو خبول فرما لے اللہ ہم گناہگار ہیں اللہ ہماری نمازیں صحیح ہوئی نہیں و نہیں معلوم اللہ تو غفور رحیم ہے نمازوں کو خبول فرما لے اللہ روزوں کو خبول فرما لے اللہ ہماری لاز رکھ لے اللہ جہاں تک ہماری آواز جاری ہے پروردگار ہم تمام کی تکالیف کو دور فرما دے اللہ خوف نکال دے اللہ خوف نکال دے پروردگار ہم تیری کسی آزمائش کے لائف نہیں ہیں اللہ ہم تیرے کسی آزمائش کے لائق نہیں ہے تو غفور رحیم ہے تو یازل جلال الاکرام ہے اللہ ہماری لاز رکھ لے ہمارے فیصلوں میں برکت عطا فرما اللہ ہمارے آمال کو خبول فرما لے اللہ ہمارے جان اور مال کی فاضت فرما اللہ ہمارے گھروں کی فاضت فرما اللہ ہماری اولاد کو نیک منائے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالم سلاللہ علیہ وآلہ محمد سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم